موسیقی عزیز طلبہ آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرباد کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر تحسین بلگرامی ڈیپیٹی ڈائریکٹر یو جی سی اکیڈیمک سٹاف کالیج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آج کے ہمارے تعلیمی پروگرام کا موضوع ہے چینی جمہوریہ یہ سبخ بی اے سال سوم کے طلبہ کے لیے ہے اس سبخ میں آج ہم چینی جمہوریہ ڈاکٹر سنیت سن پر گفتگو کریں گے اس موضوع کو ہم نے دو حصوں میں تخصیم کیا ہے پہلے حصے میں سنیت سن کی ابتدائی زندگی کے حالات اور دوسرے حصے میں سنیت سن کے تین اصول کے بارے میں بتلائیں گے تو آئیے عزیز طلبہ میں آپ کو سب سے پہلے سنیت سن کی زندگی کے بارے میں بتلاؤں گی سنیت سن موزی تنگ کے ارود سے پہلے چین کے خائدین میں سب سے زیادہ خابل احترام خائد تھا وہ ایک عظیم قوم پرست تھا اس نے اپنے ملک کے لیے عظیم خربانیاں دیں اس کو انیس سو گیارہ کے انخلاب اور کیومنگٹن پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے جدید چین کی تاریخ میں ممتاز مخام حاصل ہے چینی قومیت کے میمار ڈاکٹر سنیت سن بارہ نومبر اٹھارہ سو چھانسٹھ میں کینٹن کے خریب زیانگشیان میں پیدا ہوئے ان کے والدین ایک غریب قصان تھے چین میں وہ ایک دوسرے نام چنگشین سے زیادہ جانا جاتا تھا اس کے علاقے کے لوگ وہاں کی زمین کی ذرخیزی کم ہونے کی وجہ سے دوسرے مخام پر جا کر روزگار حاصل کرتے تھے اس لیے ڈاکٹر سنیت سن کے بڑے بھائی سن میں ہونولولو کو ہجرت کی اور وہاں پر وہ تجارت کو فروغ دیا سنیت سن نے چھ سال کی عمر میں سکول میں شریک ہوئے اور روایتی ابتدائی کورس کی تعلیم حاصل کی بارہ برس کی عمر میں سنیت سن نے کنفیوشنز کے چار کتابیں اور پانچ کلاسیکی لٹریچر کے کتابیں مکمل کی چونکہ وہ تپائی سلطنت کے زوال کے دو سال کے بعد پیدا ہوا تھا اس لیے وہ انخلاب کے واقعات سن کر بے حد متاثر ہوا اور اس کے دل میں دوسرا اہنگ سچین بننے کی خواہش پرورش پانے لگی اٹھارہ سو اناسی میں سنیت سن نے اپنی ماں کے ساتھ بڑے بھائی سنمی کے پاس چلا گیا سنمی سنیت سن کے انخلابی خیالات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا لیکن اس کی تعلیم کے لیے امداد ضرور کیا کرتا تھا اس نے وہاں پر پہلی بار بحری جہازوں کی تجارتی سرگرمیاں عوام کی آسوردہ زندگی اور غلامانہ محاصل کا مشاہدہ کیا سنیت سن نے اپنے آلہ تعلیم بہت ہی مشہور و معروف مشنری سکول آئولینی میں مکمل کی اس نے سترہ برس کے عمر میں اہوا کالیج میں داخلہ لیا اور گریجویشن مکمل کی جہاں پر وہ انگریزی ریاضی اور سائنس کی تعلیم حاصل کی ابتدا میں سنیت سن کو انگریزی زبان بلکل ہی نہیں آتی تھی لیکن بعد میں اس نے نہ صرف یہ زبان سیکھی بلکہ انگریزی زبان میں ایوارڈ بھی حاصل کیا جسے کنگ ڈیویڈ کالاکوا ایوارڈ کہتے ہیں ایک سمسٹر مکمل کرنے کے بعد اٹھارہ سو چھ آسی میں لیومزین نامی لڑکی سے وہ شادی کی اور اپنے آبائی مکان کو واپس ہو گیا وہ منچو بادشاہ کے مغرور رویے سے دل برداشتہ تھا اور اس وقت منچو سلطنت کی برخواستگی کا تصور جڑ پکڑا ہا تھا اسی وقت سنیٹسن نے یو جی میڈیکل کالیج کینٹن میں داخل آ لیا وہاں وہ چنگ شیانگ سے متعرف ہوا چنگ شیانگ کے خفیہ تنظیموں سے تعلقات تھے ان سے باتچیت کے بعد سنیٹسن ایک انخلاق کے اہمیت کا خائل ہو گیا ایٹین ایٹی سیون میں ہونگ کانگ چینیز میڈیکل کالیج میں داخل آ لیا ہونگ کانگ جانے کے دو وجہات تھے پہلے کالیج کا میار کینٹن کالیج سے بہتر تھا دوسرا یہاں انخلابی سرگرمیوں کو انجام دینے کی آزادی تھی کیونکہ وہ علاقہ برطانوی نواعبادیت تھا سنیٹسن نے اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی انخلابی سرگرمیوں کو جاری رکھا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ میکاؤں میں ایک دواخانہ خائم کیا ایٹین نائنٹی تری میں اس نے دواخانے کو کینٹن منتخل کیا اور عوام کا مفت علاج کرنے لگا تاکہ عوامی تعلقات وسیحوں اور احباب کا حلقہ وسیطر ہو جائے یہاں پر اس نے خفیہ تنظیموں سے ربط خائم کیا اور انخلابی خیالات کی پرورش کی اس نے اپنے دوست خوائے وینگ کونگ کی تجربات کو کام میں لاتے ہوئے اس بات کو محسوس کیا کہ عوام میں جذبہ حب الوطنی اور خومیت کو پیدا کرنا چاہیے اور منچو حکومت کا تختہ الٹ کر ایک جمہوریہ خائم کرنا چاہیے اس تصور کو عملی جامعہ پہنانا چاہتا تھا اس طرح پرتشدد انخلاب کے ذریعے حکومت کا خاتمہ اسلاحات کے ذریعے ملک کے اسلاح کے تصورات اٹھارہ سو چورانوے کے پہلے سے سنیدسن کو متاثر کرنے لگے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سنیدسن نہ صرف حقیقت پسند بلکہ ایک تاخل پسند فکر کا حامل تھا وہ اپنی حکمت عملی میں لچک بھی پیدا کرتا تھا اور بے ایک وقت دو مختلف نظریات پر ہور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا سنیدسن نے دواخانے کی تیمارداری چھوڑ کر اپنا سارا وقت چینی عوام کو تبدیل کرنے میں صرف کر دیا سنیدسن کے دوست کینگ یوہ اور لیانگیچو کے اسلاحی نظریات سے متاثر ہو کر لیہنگ زینگ سے ملاحظ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ سارے چین کا دورہ کیا ایٹین نائنٹی فور میں سنیدسن نے لیہنگ زینگ سے جو زیلی کا گورنر جنرل تھا ملاحظ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا اسی وقت وہ بادشاہت کو ختم کر کے جمہوریت کو خائم کرنا چاہتا تھا سنیدسن نے اپنے اسلاحی سرگرمیوں کو ترک کر کے بیرونی ممالک میں مخیم چینی باشندوں خفیہ تنظیموں عیسائیت خبول کرنے والے چینی افراد کی مدد سے انخلاب لانے کا فیصلہ کیا ایٹین نائنٹی فور میں ہونولولو گیا اور اپنے بھائی کی مدد سے اس نے چوبیس نویمبر کو چینی سماج کے احیاء ریوائی چائنہ سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن خائم کی شروع میں اس میں صرف ایک سو بارہ افراد تھے اس نے چین میں ہیڈکوارٹر خائم کیا اور اس کی شاخیں مختلف مقامات پر خائم کی سنی ایٹسن کی خیادت میں یہ پہلی انجمن خائم کی سنی ایٹسن اور اس کے ساتھیوں نے کینٹن کو اپنا انخلابی سرگرمیوں کا اڈا بنا رکھا تھا اس نے حمایت حاصل کرنے کے لیے وائٹنام، جاپان، ہونولولو اور امریکہ کا دورہ کیا طلبہ اور نوجوانوں سے حوصلہ پا کر اس نے ایک انخلابی پارٹی تشکیل دی لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی سازشوں کا پتا چل گیا اور ارتالیس افراد شہید ہو گئے اس ناکامی کے بعد سنی ایٹسن ہونگ کونگ کو فرار ہو گیا وہاں برطانیہ نے اسے پانچ سال کے لیے شہر بدر کر دیا وہاں سے وہ جاپان فرار ہو گیا اس کے لیے جاپان کا ماحول سازگار ثابت ہوا اس نے یہاں پر چینی سماج کا احیاء انجمن خائم کی اس نے ہم خیال لوگوں سے تعلقات خائم کیے لیکن اس کی یہ کاوش اور کوششیں ناکام ہوئی کیونکہ کینٹن کی شورش کے ناکامی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا لیکن وہ پست ہمت نہ ہوا اور اپنے احباب کے حوصلہ بلند کرنے کے لیے انتک کوشش کی وہاں سے وہ ریاست امریکہ گیا اور وہاں پر مخیم چینی باشندوں کے خدیم جذبے کو پیدا کر کے انہیں انخلاب میں شامل کیا پھر وہ لندن گیا جہاں اس کا گیارہ اکٹوبر اٹھارہ سو چھانوے کو اخوا کیا گیا اور اسے بائیس اکٹوبر کو رہا کر دیا گیا اخوا اور رہائی کے واقعے نے اسے بین الاخوامی شہرت عطا کر دی وہ یورپ میں کم اپیش دو سال تک رہا اس اسنا میں اس نے یورپ میں ہونے والی سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کا متعلقہ کیا اٹھارہ سو ستانوے میں اپنے سابق خومیت پسندانہ اور جمہوری انخلاب کے تصورات کے علاوہ ایک نئی سماجی انخلاب کے تصور کو فروغ دیا اسی سال وہ جاپان واپس آ گیا اور وہاں سے اس نے اہم جاپانی خائدین سے ربط خائم کی جاپانی خائدین نے مغربی سامراجیت کے خلاف ایشیا کی شکایت کی جاپانیوں کا رد و عمل خونسلہ افضانہ تھا لیکن جاپان میں رہنے والے چینی باشندے سرد مہری کا رویہ اپنائے ہوئے تھے سنیٹسن کو لینگ چی چاو اور کونگوی کی خیادت میں کام کرنے والی بادشاہ کے تحفظ کے انجمن کے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا اس نے انخلابی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور بڑھتے ہوئے اثر کو کم کرنے کے لیے تین اصولوں پر مشتمل ایک منصوبہ پیش کیا سنیٹسن نے حمایت حاصل کرنے کے لیے ویٹنام، جاپان، ہونلولو، امریکہ کا دورہ کیا طلبہ اور نوجوانوں کی جانب سے تائید اور ہنسلہ پا کر اس نے ایک انخلابی پارٹی تشکیل دی چودہ طلبہ کے ایک گروہ نے سنیٹسن کی خیادت میں جاپانیوں سے خفیہ طور پر ہتھیار بنانے کا فن، فوجی حکمت عملی اور گوریلا جنگ کے طریقے سیکھے سنیٹسن نے انیس سو پانچ میں یورپ اور پارس کے چینی طلبہ سے اپیل کی اور ان کو اولوالعظم انخلابیوں میں تبدیل کر دیا بیس آگسٹ انیس سو پانچ میں تمام انخلابیوں کی ایک تنظیم جسے نینگ مینگ ہیو کے نام سے خائم کی گئی اس کے اجلاس میں ستر افراد نے شرکت کی سنیٹسن کو اس تنظیم کا صدر چنا گیا اس وقت اس کے عمر ستائیس برس کی تھی سنیٹسن نے انخلاب سے پہلے اور انخلاب کے بعد اسر نو خومی تعمیر کا ایک طویل خاکہ پیش کیا پہلے مرلے میں فوج کے آزاد کردہ علاقوں میں تین سال کے لیے فوجی حکومت رہے گی فوجی حکومت عوام کی مدد سے خدیم سیاسی اور سماجی برائیوں جیسے خلامی، افیم کا استعمال اور نوکر شاہی کے بد انوانیوں کو دور کرے گی دوسرے مرلے میں اس نے چھ سالہ سیاسی اختیار کی تجویز پیش کی جہاں مخامی اسمبلیوں اور مخامی نظم نص کے لیے عام انتخابات مناخت کیے جائیں گے اس نے تجویز رکھی کہ ایک عارضی دستور عمل میں لائے جائے جس میں فوجی حکومت اور عوام کے حقوق اور فرائض کے نشاندے ہی کی جائے گی سنیجسن نے اس بات کی وضاحت کی کہ جب فوج کی عارضی سرپرستی ختم ہو جائے گی اس وقت فوجی حکومت تحلیل کر دی جائے گی اور نئے دستور کے مطابق ملک نظم نص کو چلایا جائے گا بہرحال اس ملک میں مضبوط حکومت کے خیام کے لیے تین مرلوں پر مشتمل انخلاف کا تصور پیش کیا انیس سو پانچ میں یہ تنظیم چین کی تاریخ میں ایک سنگ میل کا درجہ رکھتی تھی اس تنظیم نے ملک کے تمام انخلابی اور ترخی پسند خوموں کو متحد کرنے کا موخہ دیا اس لیے اس تنظیم کو بجا طور پر چینی انخلاب کی ماں کہا جاتا ہے پیارے بچوں اب تک میں نے آپ کو سنیجسن کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائی ہوں اب میں آپ کو سنیجسن کے تین اصولوں کے بارے میں بتاؤں گی سنیجسن نے اپنے پارٹی کے اہدداروں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بنیادی منشور پیش کیا اس منشور نے پارٹی اور حکومت کے تعلقات کا تائین کیا اسے سن منچو کے نام سے موصوم کیا گیا یہ منشور اس تصورات پر مشتمل تھا جن کی سنیجسن نے انیس سو پانچ سے اشاعت کی سنیجسن کے تین اصول یہ ہیں پہلا خومیت دوسرا جمہوریت اور تیسرا عوام کا روزکار آئیے پہلے میں آپ کو خومیت کے بارے میں بتاؤں گی خومیت سنیجسن کا پہلا اصول تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ منچو حکومت ایک غیر ملکی سلطنت ہے جسے برخواست کر دینا چاہیے انیس سو گیارہ کی بغاوت کے بعد سنیجسن نے محسوس کیا کہ عوام بغر کسی اتحادی طاقت کے بکری ہوئی ریت کی طرح ہے سنیجسن نے اتحاد کے لیے کوئی وسیع پروگرام نہیں کیا لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصول سامراجیت کے خلاف تھا اور یہ خومیت کا اصول تھا خومیت اصول کے دو مخاصد ہیں پہلا مقصد تو یہ تھا کہ چین کی عوام کے جانب سے چینیوں کی آزادی اور دوسرا اصول چین میں رہنے والے لوگوں کو مساوانہ حقوق کی آزادی دوسرا اصول سنیجسن کا یہ ہے جمہوریت سنیجسن کا دوسرا اصول جمہوریت تھا اس کا مطلب عوام کے اقتدار تھا اس نے انیس سو پانچ میں دستوری بادشاہت کی وقالت کرنے والوں کی سخت نکت چینی کی کیونکہ وہ مطلخ الانانیت کی حمایت کرتا تھا سنیجسن نے جمہوریت کو ترجی دی جمہوریت کے بارے میں اس کے تصورات یہ ہیں جیسے پہلا مغربی جمہوریہ دوسرا بیشخدمی تیسرا رائے تلبی چوتھا انتخابات پانچوہ باز تلبی چھٹا جمہوری مرکزی نظام ساتوہ جانچ پرتال اور کنٹرول کے چینی طریقے حکومت نے کاروبار چلانے کے لیے عملے کو وسیطر اختیار دیئے تھے جمہوریت کا یہ نظام خائدین درمیانی آدمی اور نچلے درجے پر کام کرنے والے افراد پر مشتمل تھا سنیجسن کے جمہوری نظام انتخابات کے ذریعے سے عوامی اقتدار کا مصر تھا حکومت کے کاروبار چلانے کے لیے عملے کو وسیطر اختیارات دیئے گئے تھے جمہوریت کا یہ نظام خائدین درمیانی آدمی اور نچلے درجے پر کام کرنے والے افراد پر مشتمل تھا سنیتسن نے تجویز رکھی کہ عارضی حکومت کے دوران کیومنگٹن کے ذریعے سیاسی امور میں تربیت دی جائے گی سنیتسن کا تیسرا حصول ہے عوامی روزگار یہ تصور سماجی اور معاشی نظریات پر مشتمل تھا جس کی وجہ سے اس نے عوام کو بے حد متاثر کیا اس کا خیال تھا کہ جس ملک میں سنتی ترخی نہیں ہوتی وہاں پر تبخاتی ترخی بھی نہیں ہوتی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سماجی معاشی پولیسیوں میں ہنری جارج کے ٹیکس نظریات سے اور مارکس ویلیمز کے تاریخ کے سماجی تشریح سے بہت متاثر تھا اس نے کہا کہ چین کو نہ صرف خانگی بلکہ ریاستی سرمائے پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے دراصل سنیتسن کے تین اصول خومی آزادی، معاشی آزادی، دہی زندگی کی تبدیلی اور جدید جمہوری حکومت کے خیام کے لیے عالمی نظام اور عوام میں روشن خیالی پیدا کرنے کے لیے تھی چنانچہ تیرہ جولائی انیس سو گیارہ میں سنگ چوہ کی خیادت میں سنیتسن نے مرکزی دفتر کی تشکیل دی اس طرح ستائیس برس کی طویل، صبر اور جد و جہد کے بعد سنیتسن کے زندگی کا خواب پورا ہوا سنیتسن اور اس کی حکومت کا دوسرا مسئلہ خومی اتحاد اور غیر ملکی کمزور چنگ سلطنت کا خاتمہ تھا وہ چنگ سلطنت کو برخواست کر کے چین کے اتحاد کا خانہ تھا اس لیے اس نے چنگ سلطنت کے وزیر آزم یوان شکائی کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چین کی جمہوری حکومت کا صدر بن سکے اس نے شرط رکھی کہ وہ جمہوری حکومت کی تائید کرے اور چنگ سلطنت برخواست کر دی جائے اس طرح سنیتسن کو کامیابی حاصل ہوئی یوان شیائی نے شرائط کو خبول کر لیا چنانچہ سنیتسن اکم اپریل انیس سو بارہ صبائی صدر کی حیثیت سے رسمی طور پر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے اگرچہ کہ سنیتسن انیت کا علم بردار تھا لیکن وہ اپنے ماننے والوں میں نسبلین کی بنیاد پیدا کرنے میں ناکام رہا اس کے ماننے والوں نے امن و امان کی آرزو کی اور یوان شیائی جیسے موقع پرست آدمی کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی انہوں نے خیال کیا کہ جمہوری حکومت کے خیام کے ساتھ ہی ان کا مقصد حاصل ہو گیا سنیتسن کے ماننے والوں نے جمہوریت اور عوام کے روزگار کے اصولوں کو روبہ عمل لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی سنیتسن نے محسوس کیا کہ انخلابی تعمیر کے بغیر انخلابی صدر کی کیا ضرورت ہے اس سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے مایوس تھا اس لیے اس نے جمہوری حکومت کے صدر کی حیثیت سے استفاہ دینا مناسب سمجھا سنیتسن نے پارٹی کے اتحاد کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس نے آٹھ جولائی انیس سو چودہ کو خومی پارٹی کا چینی انخلاب کے نام سے اس سے رنو منظم کرنے کا فیصلہ کیا اس نے پارٹی کے عراقین کو پابند کیا کہ وہ ملک سے وفادار رہے اور اس نے فوج کے چیف کمانڈر کا عوضہ سنبھال لینے کے بعد انیس سو پندرہ میں یو این شیائی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ وہ بادشاہ بننے کا خواہش مند ہے ایسی حالت میں سنیتسن نے پھر ایک بار کینٹن کے مقام پر ایک فوجی حکومت تشکیل دی اور دستوری احتجاج کی تحریک کا آغاز کیا جو زیادہ پیشرفت نہیں تھا صوبائی خائد لی چینگ نینگ نے مائی انیس سو اٹھارہ میں سنیتسن کو اختدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا سنیتسن شدید رنجو علم کے عالم میں شنگھائی کو فرار ہو گیا اس نے گوشہ نشینی میں زندگی بسر کی لیکن ایک کتاب خومی تعمیر نو کے خطوط لکھی اس نے پارٹی کے دوبارہ تنظیم کا فیصلہ کیا جب وہ دو اپریل انیس سو اکیس کو شمال کی جانب اپنی دستوری احتجاج کی تحریک چلانے کے لیے آگے گیا تو وہاں مینگ فینگ مینگ کے ایک سابق پیرو نے اسے واپس ہونے پر مجبور کر دیا سنیتسن ہلاک ہوتے ہوتے بچ گیا وہ روسی اور برطانوی کی مدد سے شنگھائی پہنچ گیا اس دوران وہ روس کے بولشوک پارٹی کی کامیابی سے متاثر ہوا روس نے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے اس نے کیومنگٹن کی تنظیم نو اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے روس کی جانب نگاہیں مرکوز کی سنیتسن پارٹی کا تاہیات صدر بن گیا کیومنگٹن کو درجواری انداز میں تشکیل دیا گیا اور پارٹی کو اثر نو منظم کیا گیا اور پارٹی کا پہلا مرکزی کانسل کا اجلاس انیس سو چوبیس میں منخط کیا اس اجلاس میں دستور اور عوام کے تین اصولوں کو منظور کیا اپنے نظریے کے اعتبار سے پارٹی میں اتحاد خائم کر کے اس نے شمال کی مہم کا آغاز کیا لیکن بارہ مارت سن انیس سو پچیس میں پیکنگ میں اس عظیم شخصیت کی موت باخی ہوئی آخری وقت تک اس کے ہونٹوں پر جد جہد اور چین کو بچاؤ کے الفاظ تھے اس طرح سنیتسن کی زندگی کا اختتام عمل میں آیا وہ ایک خیالی محنت پسند بڑے خواب دیکھنے والا انخلابی انسان تھا اپنی ساری زندگی چین کے اتحاد اور عوام کی بہتری کے لیے وف کر دی اس کی زندگی اور اس کے کارناموں اور خربانیوں سے چین کا مستقبل کے خائدین اس سے متاثر ہوئے موزی تنگ نے چین کو انیس سو اٹھائیس میں متحد کیا وہ حقیقی اتحاد پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ان انخلابی سرگرمیوں کو دیکھ کر ڈاکٹر سنیتسن کو بابا چین یا فادر آف موڈن چائنا کا خطاب بجا طور پر دیا جا سکتا ہے عزیز طالب علموں آج آپ نے چینی جمہوریہ پر معلومات حاصل کی جس میں ہم نے آپ کو ڈاکٹر سنیتسن کی زندگی کے حالات بتائے اور ان کے تین اصولوں کے بارے میں گفتگو کی مختصرا آپ کو پھر ایک بار بتائے دیتے ہیں بابا چینی خومیت سنیتسن نے منچو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اٹھارہ سو چوریانوے میں چین کے احیاء کی انجمن خائم کی اس نے بعد میں انیس سو پانچ میں تمام انخلابی تنظیمیوں کو متحد کرنے کے لیے مشترکہ اتحاد کی لیگ خائم کی سنیتسن کے تین اصولوں میں خومیت جمہوریت اور عوامی روزگار شامل تھے سنیتسن کو پچیس ڈیسمبر انیس سو گیارہ میں چین کے صوبے کے صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا لیکن وہ اکم ایپریل انیس سو بارہ کو چین کے اتحاد کے مفاد میں یون شکائے کے حق میں اپنے اہدے سے دستبردار ہو گیا ہمیں یقین ہیں طالب علموں کے یہ سبخ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اسے ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا اس موضوع پر آپ سے یہ سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں جیسے سنیتسن کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا چین کے اہیہ کے انجمن کے خیام اور انیس سو پانچ تک اس کے سرگرمیوں کو بیان کیجئے اور عوام کے تین اصولوں کا جائزہ لیجئے یا چین میں انیس سو گیارہ اور انیس سو بارہ کے درمیان کیا انخلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور ایک سوال بھی ہو سکتا ہے سنیتسن نے خومی تعمیر نو کے لیے انخلاب سے پہلے اور انخلاب کے بعد کیا تجاویز پیش کیے مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا متعلیہ بھی کر سکتے ہیں جس کو ال آئی احمد نے لکھا ہے دوسری کتاب ہے مورڈن چائنہ شورٹ ہسٹری بائی چٹر جی اور تیسری کتاب ہے ایشیا این ویسٹرن ڈومینینز جس کو کے ایم پنیکن نے لکھا ہے اس سبخ کے بارے میں اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی باولی ہیدرباد 50032 اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی